ہیلو ایبری برن بیلکم ٹو شیمپل فوڈ ڈن ریسیپی میرا نیلتہ آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں اور آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سبی بہت اچھے ہوں گے آج میں بہت ہی ٹیسٹی سویٹ ریسیپی لے کر آئی ہوں اور اس ریسیپی کا نام ہے بادام کی کھیر تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس بادام کی کھیر کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے اس ریسیپی کو تو میں ایک کٹوری لے رہی ہوں اور اس کٹوری میں میں ڈال رہی ہوں ایک کپ بادام ایک کپ بادام میں نے کٹوری میں ڈال دیئے ہیں اب میں ان کو رات بھر بھگو کے رکھوں گی اور فل پانی میں بھگو کے رکھنا ہے رات بھر بھگو کر پانی سے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ بادام اچھے سے فول جاتے ہیں اور جو ان کا چھلکا ہے وہ آسانی سے اتر جاتا ہے تو رات بھر میں نے ان بادام کو بھگو کے رکھا تھا اور اب میں صبح دیکھ رہی ہوں تو ان کو میں نے دو بار ساپ پانی میں دھو لیا ہے اور اس کے بعد اب میں ان بادام کے چھلکے اتار رہی ہوں تو پانی نکال لیا ہے اور ان بادام کے چھلکوں کو میں اتار کر چھلکے اور بادام ایک سائیڈ کر لوں گے تو اس طرح سے سبھی بادام کے چھلکے میں دھیرے دھیرے اتار لوں گے اور پھر میں آگے کا پروسس اسٹارٹ کروں گے تو بادام کے چھلکے میں نے اتار کر سبھی کو تیار کر لیے تھے تو ایک سائیڈ چھلے ہوئے بادام ہے اور ایک سائیڈ ہیں چھلکے تو اب ہم ان بادام کو جو چھلے ہوئے بادام ہیں ان کو اب ہم پیسنے جا رہے ہیں مکسی کے جار میں اور ہم ایک اچھا فائن سا پیسٹ تیار کر لیں گے بادام کی کھیر کے لیے تو مکسی کے جار میں بادام ڈال کر کے ہم اچھے سے پیس لیں گے اور بادام کا جو ہے ہم ایک فائن فیسٹ تیار کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے بادام پیس کر تیار کر لیے ہیں تو ہم اب ان پیسے ہوئے بادام کی بناتے ہیں کھیر میڈیم فلیم پر رکھ رہی ہوں میں ایک کڑھائی کڑھائی میں ڈال دیا ہے آدھا چمل دیسی گھی اور گھی کو ہم نے کڑھائی کی تلی میں فیلا لیا ہے اور پھر اب میں ڈال رہی ہوں یہ چار سو گرام دودھ یہ ہاف کے جی کا پیکٹ تھا لیکن سو گرام دودھ میں نے اس میں سے نکال لیا تھا بادام کو پیسنے کے لیے تو اب میں چار سو گرام دودھ کا بنانے جا رہی ہوں یہ بادام کھیر تو میڈیم فلیم پر ہمیں دودھ کو چلاتے رہنا ہے دھیرے دھیرے اور جب دودھ ہمارا پکنا سرو ہو جائے تو ہمیں دودھ کو زیادہ نہیں پکانا ہے صرف ہمیں ایک ہی اُبال دینا ہے اور فلیم کو لو کر لینا ہے اس کے بعد جب دودھ ہمارا اچھے سے پک جائے تو اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے یہ بادام کا پیسٹ اگر آپ کے پاس جو بادام پیسا ہوا بادام زیادہ ہے تو آپ اس کی قانٹیٹی اتنی ہی رکھیں جتنا آپ کے پاس دودھ ہے تو میں یہاں پر ڈال رہی ہوں چار چمچ بادام کا پیسٹ اور اچھے سے دودھ میں میں نے مکس کر دیا ہے تو لو فلیم پر ہمیں اب اس طرح سے پکانا ہے دھیرے دھیرے اور بیچ بیچ میں ہمیں پکانا ہے اور کلر کے لیے میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ایک پنچ حلدی پاورڈر آپ چاہیں تو کیسر ڈال سکتے ہیں یا پھر ہلکا سا کلر فوڈ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر کوئی کلر فوڈ اور کیسر یوز نہیں کر رہی ہوں اور لیے ہلدی پاورڈر ایک پنچ یوز کیا ہے تو دھیرے دھیرے چلاتے رہنا ہے ایک بوائل دینا ہے اس کے بعد ہمیں پھر سے جو ہے لو فلیم کر دینی ہے اور لو فلیم پر ہم جب پکائیں گے تو دھیرے دھیرے ہمیں چلاتے رہنا ہے اور اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں سواد کے نسار چینی تو میں ایک بڑی چمچ سے لے رہی ہوں دو چمچ چینی چینی چلانے کے بعد چینی ڈالنے کے بعد ہمیں چلانا ہے اس کھیر کو جو ہماری کھیر اب بن رہی ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور چلا لینا ہے اور فلیم کو تھوڑا لو ٹو میڈیم پر کر دینا ہے تو دھیرے دھیرے جب ہماری کھیر پکنی شروع ہو جائے گی تو کھیر جو ہے ہماری گاڑی ہوتی چلی جائے گی تو اس طرح سے میں دھیرے دھیرے بادام کی کھیر کو بنانے جا رہی ہوں اور دھیرے دھیرے پکاتی جا رہی ہوں اور بیچ بیچ میں اس کھیر کو چلاتے رہنا ہے نہیں تو کھیر جو ہے کڑھائی کی تلی میں لگ جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے ہماری یہ بادام کی کھیر پک رہی ہے اور ہلکے ہلکے جو ہے اس میں اُبال آ رہا ہے اس طرح سے اور جب ہماری کھیر آدھی پک جائے گی یعنی کہ ہماری جب اچھے سے چینی اور بادام کا پیسٹ ہلی پاوڈر ایک پینچ جو ہم نے ڈالا ہے جب اچھے سے سبھی چیزیں مکس ہو جائیں گی تو ہمیں ایک اُبال دے کر کے کڑھائی کو اتار لینا ہے گیس پر سے اور اب اس گیس پر میں رکھ رہی ہوں ایک پین تو لو ٹو میڈیم فلیم پر میں نے اس پین کو رکھ دیا ہے پین کو گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد اس پین پر میں ڈال رہی ہوں آدھا چمس دیسی گھی اور ایک سپیچولر ڈال رہی ہوں میں ملک پاوڈر ملک پاوڈر سے ہماری بادام کے کھیر کا سواد بڑھ جائے گا تو میں اس ملک پاوڈر کا بنانے جا رہی ہوں کھویا یعنی کہ ماوہ اور دھیرے دھیرے ہمیں پہلے گھی میں مکس کرنا ہے اور جب گھی میں اچھے سے مکس ہو جائے تو تب ہمیں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر کے اس کو مکس کرنا ہے دودھ اور ملک پاوڈر کو اور بنا لینا ہے ایک بنا لینا ہے ہمیں اس کا ماوہ تو اس میں جو لمس ہیں ان کو اچھے سے ہمیں کیلئر کر دینا ہے اس پیچولر کی مدد سے اور دھیرے دھیرے ہمیں اس کو پکانا ہے اور دھیان سے پکانا ہے جس سے کہ یہ پین پر نہ لگے نہ یہ جلے نہیں تو پھر جو ہماری کھیر ہے اس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا اور جلے ہوئے کی خسبو آتی رہے گے تو اس طرح سے ہم بنا رہے ہیں ملک پاوڈر کا ماوہ تو اگر آپ سب کو میری یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک سیئر سبسکرائب سپورٹ کرنا نہ بھولیں جو کوئی نیو ہے میرے چینل پر تو سبسکرائب کرتے ہوئے ویل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ ویل آئیکن سے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا نیکسٹ بیڈیو کا تو پلیز پلیز مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور میرے بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تو اس طرح سے ہمارا جو ملک پاوڈر کا کھویا بننا شروع ہو گیا ہے دھیرے دھیرے یہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح سے پین پر ہم ملک پاوڈر کا کھویا بنا رہے ہیں تو اس طرح سے ملک پاوڈر کا کھویا یعنی کی ماوہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو ہمیں فلیم کو بند کر دینا ہے اور گرم پین پر اسی طرح سے ہمیں اس کو چلاتے رہنا ہے اور چھوڑ دینا ہے جب یہ کھٹا ہو جائے تو ہمیں اس کو تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد جب ہمارا یہ ماوہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر سے ہمیں اپنی یہ بادام کی کھیر رکھ دینی ہے لو فلیم پر لو فلیم پر رکھتے ہوئے ہمیں پھر سے پکانی ہے اس کھیر کو کیونکہ ابھی کھیر یہ ہماری آدھی ہی بنی تھی تو ہمیں اس کھیر کو آگے کا پروسس اور کرنا ہے تو دھیرے دھیرے ہمیں اس کھیر کو پکاتے رہنا ہے لو فلیم پر لو فلیم پر اگر بناوگے تو کھیر میں ٹیسٹ بھی آئے گا اور کھیر ہماری گاہڑی بن کر تیار ہو جائے گی تو جو کھویا ہم نے بنا کر تیار رکھا ہے اس کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہاتھوں سے توڑ کر کے اس طرح سے بکھروا ہمیں اس کھیر میں ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا جو ہماری بادام کی کھیر ہے اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا اور یہ کھیر جو ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہو جائے گی تو اس طرح سے کھوئے کو ہم نے ڈال دیا ہے اس بادام کی کھیر میں اور ہم چلانے لگے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈال دیا ہے چھوٹی الائچی کا پاوڈر خوزبو کے لئے اور پھر ہم نے اس طرح سے چلانا ہے دھیرے دھیرے اور اب ہمیں لگتار چلانا ہے کیونکہ اب جو ہے ہماری کھیر تھوڑی ٹھیک ہوتی جا رہی ہے تو ہماری کھیر جو ہے کڑھائی کی تلی میں لگنے کا ڈر رہے گا تو چلاتے رہنا ہے کنٹینیو دھیرے دھیرے تو یہ پروسس میں نے کیا ہے تین منٹ سے تین منٹ تک اور پھر اس کو تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں ایک برطن میں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہماری یہ بادام کی کھیر بن کر تیار ہوئی ہے تو اب ہم اس کھیر کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لئے فریج میں تو اس کھیر کا ٹیکشر اس طرح سے تیار ہوا ہے اور یہ کھانے میں بہر ٹیسٹی لگتی ہے بنانے میں آسان جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں آپ اسے بنا کر کھائیں اور فریج میں رکھ کر جب آپ تھنڈا تھنڈا اس کو سرو کریں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے ریسپی تو اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ رہے ہیں فریجر میں تو اس طرح سے ہماری یہ بادام کی کھیر بن کر تیار ہوئی ہے آپ گارن اس کے لئے اس کھیر میں پستہ بادام کاجو جو آپ کا فیوریٹ ڈرائی فروٹ سے وہ ڈال کر تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دو گھنٹے ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھا اور فریج میں رکھنے کے بعد اس طرح سے اس کا ٹیکشر تیار ہوا ہے یہ کھانے میں بہت بادام کی کھیر کھائیے اور بتائیے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر میری ریسپی آپ سبھی کو پسند آئی ہے تو پلیز ایک لائک کر دیجئے گا سیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ملتی ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ رکھیں اپنا ڈھیر سارا خیال تب تک کے لیے ٹیک کیئر and بائی 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 بائن موسیقی